موسیقی تو یہ ہے مہاراجہ آگرسین کی احتیحاسک باولک پرانے زمانے میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا پانی کو بچانے کے لیے جل کو سنگرکشت کرنے کے لیے شیلہ آج کے آدھونی دور میں اگر ہم عام لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگ پانی کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں تو شاید بہت سے لوگوں کا جواب ہوگا کہ کچھ خاص نہیں لیکن ایسے ہی ایک شخص سے آپ کو ملواتے ہیں جو 83 سال کی ڈھلتی عمر میں بھی اگر ان سے ہم یہ سوال پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں وہ بھی کئی سالوں سے بلکل صحیح کہا آپ نے راہل سیمون اراؤں کی عمر 83 سال ضرور ہے لیکن وہ پچھلے چودھا سالوں سے پریابران سنرکشن کی دشاں میں جو کارے کر رہے ہیں وہ واقعی اطلنی ہے ان کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے انہوں نے جو جل جنگل اور زمین کو بچانے کی پہل شروع کی کہ آج اس علاقے میں ہریالی کی چادر چھاگے ہیں جھرکھنڈ کی راجدھانی رانچی سے محض 35 کلومیٹر دور بیڑو پرخنڈ کے ہریہرپور جامٹولی گاؤں میں رہنے والے سیمون اراؤں نے اپنی محنت اور درڑھ اکشہ شکتی سے گرامین وکاس کی جو مثال پیش کی ہے وہ واقعی انکرنیے ہیں سیمون نے سب سے پہلے گرامینوں کو ایک جھٹ کیا اور جل سنچین کی دیسی تقنیق ایجاد کر بانجر بھومی کو سونا بنا دیا حالانکہ سیمون کہتے ہیں کہ انہیں سچی خوشی تب ہوگی جب ہر کھیت تک پانی پہنچے گا اور کسان خوشحال ہوگی یوں تو سیمون اراؤں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے پریابران سنڈرکشن کی بہترین یوجنہ بنائی انہوں نے پہاڑوں اور جنگلوں کو کٹ کر ایسی نہر اور شرنگھلا بط باندھ تیار کیے جس کے بوتے آج بیڑوں پرخند میں ایک ہزار اکڑ سے زیادہ زمین سنچت ہوتی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے جل سنڈرکشن کی نئی پریبہاشہ گڑھی اور علاقے میں کنوں کا بھی جال بچھایا اس کا فائدہ اس علاقے کے بارہ گاؤں کو پہنچ رہا ہے تب ہی تو سیمون اراؤں ان بارہ گاؤں کے راجہ کہلاتے ہیں سیمون نے اپنے دم پر کیول بھومی سنچت کرنے کی ہی ویوستہ نہیں کی بلکہ پریابران سنڈرکشن کے لیے ہزاروں اکڑ زمین پر پین پودھے لگائے یہی وجہ ہے کہ ہریہرپور جامتولی گاؤں آج ہریہالی سے بھرپور نظر آتا ہے جیون کے آٹھ دشک کاٹ چکے سیمون اراؤں کی زندگی بھلے ہی مفلسی میں کٹی ہو اور ان کے گھر کا ہر کونہ آج بھی اس کی کہانی بیان کر رہا ہو لیکن ان کی سوچ کافی اونچی ہے سیمون کہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے سب سے بڑے مندر سڑک تالاب باند اور نہر ہیں گرجہ کوئی بڑا چیز نہیں ہے مہجید کوئی بڑا چیز نہیں ہے مندر کوئی بڑا چیز نہیں ہے سارنا کوئی بڑا چیز نہیں ہے وہ تو سال نے ایک دن بڑا مسکل سے جائے گا تو جائے گا نہ ہی تنے اور یہاں سارا چیز جیوہ جنتو سارا چیز پوجا کرتا ہے سی لے ہم سب سے بڑا مندر منتے ہیں راستہ کو کونہ کو تلاو کو باند کو بگیچہ کو دراصل پانی کے بے ترتیو بہاو کے کارن برسات کے دنوں میں سیکڑوں ایکڑ بھومی بیکار ہو جاتی تھی اسی بات نے سیمون کو جلد سنڈرکشن کے لیے پریریت کیا پریعاورن سنڈرکشن کے دشاں میں کیے گئے بہترین کاری کے لیے انہیں کئی انترراشتریے اور راشتری اسطر کے سممان ملے ہیں سیمون کی کڑی محنت اور پریعاورن سنڈرکشن کے پرتی ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے اس ورش انہیں دیش کا پرتشت پورسکار پدمشتری دینے کا نرڑے لیا ہے اپنے پوروجوں سے ملے انبھاو کو سیمون اراؤ نے اپنے جیون میں اتارا اور آج دیش کے کسانوں کے لیے وہ ایک مثال بن گئے ہیں گوڈ نیوز انڈیا کے لیے رانچی سے دیوکر کمار کی ریپورٹ بنا کر راجکوٹ کے ویل جی بھائی نے کئی چھوٹی چھوٹی ماشینریوں کا نرمان کیا ہے ویل جی بھائی پیشے سے انجینئر ہیں ان کا ماننا ہے کہ بڑے بڑے اودیوگوں اور کاریوں کا کیا فائدہ جب تک کی اس کا اپیوگ گاؤں کے عام آدمی تک نہ پہنچ سکے ایسے ہی اودیش کے ساتھ ویل جی بھائی نے یہ نیا سولر پمپ اور سولر سے کوکر بنایا ہے بڑے ہی سستے اپائی استعمال کر بنائے گئے ان اپکرنوں کا استعمال کسان آسانی سے کر سکتے ہیں ورشوں پہلے نوکری چھوڑ کر گاؤں والوں کے لیے کچھ کرنے کے ادیش سے ویل جی بھائی نے چھوٹی چھوٹی ماشین بنانے کی شروعات کی تھی ان کی یہ محنت رنگ لائی اور ان کے دوارہ بنائی گئی آیل مل آج کئی دیشوں میں مشہور ہو چکی ہے ویل جی بھائی کا ماننا ہے کہ تقنیق کا اپیوگ گاؤں کے اتھان میں کیا جانا چاہیے ویل جی بھائی کے اسی نیک مقصد اور محنت کی مہتتہ سمجھ کر احمد آباد کے اگرنی سنسطھان آئی آئی ایم دوارہ انہیں اینام بھی دیا گیا گاؤں کا ہر آدمی اپنے ضرورت کے لیے ڈی 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 نیوز ایک نیا ہونت اور چلے کام پر سکل انڈیا کے ساتھ جس کی پہل ہو چکی ہے پردان منتری کاشل وکاسی ہو جنا سے کاشل بھارت کشل بھارت مردان بھارت کشل چلに ہم schnell مردان بھارت کشل کہ جس کی ط LEF شخصُ بھارت موسیقی 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 کے لیے یوگ کا بھیہاس پرانا یام پرتیاہار دھارنا دھیان سمادھی یہ کرنا پرم آوشک ہے इलहाबाद जिले में नन्ही योग गुरू के नाम से अपनी पहचान बनाने बारी शुती आज लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई है हर वर्ष संगम तट पर माग मेला लगने पर शुती जहां प्रते दिन लोगों को प्रशिशन देती है तो वहीं लोगों को योग के दिशा में जागरू करने का भी काम करती है गुड न्यूस इंडिया के लिए इलहाबाद से उमाशंकर भुत्ता के रपोर्ट टीटी न्यूस तो इन से मिलकर कहा जा सकता है कि योग करना जितना जरूरी है उतना आसान भी है शेला जब से देश में स॰चता अभियान चला है आज अपने दर्शोगों को ले चलते वह जहां पर दो खास ब्रिगेट है और नुक्के बीच में आपस में होड है कि किस तरह से अपने शेहर को जादा से जादा साफ रखा जाए اور خاص بات یہ ہے شہلا اس بریگیٹ میں سات سات سے لے کر 90 سال تک کے یووہ بھی شامل ہے 90 سال کی یووہ ٹھیک کا شہلا ہے میں نے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں راہول آپ 90 سال کے یووہ کیونکہ کام کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور عمر سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا اور کچھ یہی درشاہ رہا ہے ان کا یہ جذبہ یہاں پر میرٹ میں دو بریگیٹ کام کر رہی ہیں ایک بریگیٹ ہے پھاولا بریگیٹ تو دوسری بریگیٹ ہے پینٹنگ بریگیٹ اور دونوں میں ہون مچی ہے اپنے شہر کو زیادہ سے زیادہ ساف بنانے کی دیش آزاد ہوا راجنیتک و آردھک آزادی بھی ملی پر گندگی اور اسوکشتہ سے آزادی ملنا ابھی باقی رہ گئی ہے آج جنگ کا میدان بدل گیا ہے آج لڑائی چھاڑو اور فابڑے سے لڑی جا رہی ہے یہ ہیں کرشن کمار کھننا جو اس عمر میں بھی اسوکشتہ کے خلاف چل رہے اس آندولن کی رنبھیری تھا میں کھڑے ہیں گاندی جی کا یہ سپاہی چھڑی کے سہارے چلتا ہے یدہ کدہ ہاتھ کاپنے بھی لگتے ہیں پر جو جذبہ گلامی کی بیڑیوں کو توڑ کر دیش کو آزاد کرانے کا تھا وہی جوشو خروش آج بھی قائم ہے لیکن یہ لڑائی ہے گندگی کے خلاف میرے ساتھ ہیں نبھے برش کے یوہ سوطنترتہ سینانی کرشن کمار کھننا جی کھننا جی نے ایک جنگ لڑی گلامی کے خلاف اور یہ ایک جنگ آج لڑ رہے ہیں اسوچھتا کے خلاف آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ اس عمر میں وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں صاف صفائی کے پرتی اتنا پریلیت کیے ہوا ہے ہم گاندی جی کے سمپرک میں رہے اور ان کی پریرنہ سے فری انڈیا کوئٹ انڈیا کی مومنٹ میں بھی گئے اور گاندی ابھی تک ہمارے اندر زندہ ہے گاندی مرانے جو لوگ گاندی مر گیا جو گاندی مرانے وہ لوگوں کے اندر کئیوں کا زندہ ہے ہمیں وہی جذبہ پریرنہ دے رہا ہے کے کے کھننا جیسی شخصیت گرنا ہے ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ اس کا دیش سکش رہے سوست رہے اور گاندی کے سپاہی کا سندیش یہی ہے کہ یہ دنکشہ شکتی اور کچھ کر گزرنے کی چاہ ہو تو آدمی نہ تو عمر کا محتاج ہے اور نہ ہی سنسادھنوں کا یہ ہے فاولہ بریگیٹ اور اس کے ساتھ ہی بجی بجی سی دیکھتی ان دیواروں پر اپنے ہنر سے جان ڈالتی یہ ہے آرٹ اینڈ پینٹنگ بریگیٹ یہ جنگ چل رہی ہے گاندگی اور اسوکشدہ کے خلاف دیواروں کو رنگتے نکھارتے اور اپنے شہر میرٹ کو سوارنے میں جھٹے ان لوگوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر کوئی سیے ہے تو کوئی ساماج اگ کاری کرتا اور ہاں اس پریاس میں اپنی کنٹری کو ساف رکھے ڈیزیز فری رہے اور ایک سی سلوگن بھی ہے میرٹ میں اس پہل کی کمان تھامی ہے کسی دوسرے ورگ کا کرتا ہے اس ایٹیٹیوٹ کو بدلنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے پہل کی شروعات کی تھی ہم نے لوگوں پیر کو لیا کہ ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو ساماج کے سب سے نچلے ورگ کا ہے ڈاکٹر وشجیت کی ٹیم میں اگر ننھے موننش رمدان کرتے ہیں تو دوسری اور جیون سندھیہ میں چل رہے بزرگ بھی پیچھے نہیں ہے آج گندگی کے خلاف لڑی جا رہی اس جنگ میں جن بھاگیداری اتیانت آوشک ہے اور یدی ساماج کا ہر ویکتی اپنی ذمہ داری کا نرباحن کرے تو وہ دن دور نہیں جب مہاتمہ گاندی اور پردھان منتری موڈی کا سپنوں کا سوچھ بھارت جلد ہی واسطوکتہ میں بدل جائے گا سنگیتہ شریفاستف کے ساتھ تمول کککر دودشن سماجہ میرٹ بلکل کسی نے صحیح کہا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے من میں امانگ اور جزوہ ہونا چاہیے پھر عمر کوئی بادھا نہیں بنتی اور یہی مثال دکھ رہی ہے ہمیں میرٹ میں یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے چوڑیا نہ صرف مہیلاؤں کے لیے سجاوٹ کا کام کرتی ہے بلکہ یہی چوڑیا بنانے کی کلا کچھ مہیلاؤں کے جیون میں کس طرح سے رنگ بھی بھر رہی ہے ملتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد آئیس کریم سائی کی آئیس کریم یہ ہے ڈبل آنند پہلا آنند پولسی ٹرم کے اندھ پر مچورٹی کلیم کا پورا بھوکتان اور دوسرا آپ کے اپنوں کے لیے لائف کور کی پوری رقم بینا کسی پریمیم کے LIC نیو جیون آنند آنند ہی آنند موسیقی 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 کرنے کے بعد بھی تم اداس ہو لیکن سر وہ سوچ رہے ہوگے کہ کھرچہ کہاں سے آئے گا ہاں چنتہ مت کرو اب زندگی کی دوڑ میں تم جیسے سیڈنٹس کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اب تمہارے ساتھ ہے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فیلوشپ ہمارے لیے سر ہاں تمہارے لیے اور اب سنچک سمودھا ہے کہ ان سوڈنٹس کے لیے جن کی سالانہ پاریواری کا ہے ٹھائی لاکھ روپے سے کم ہے اور جنہوں نے کسی بھی سرکاری وشف ادھالے سے جونئر ریسرس فیلوشپ یا آئیم فیل کے لیے آوے دن دیا ہے ادھک جانکاری کے لیے لگن کریں www.minoriefs.gov.in پر یا کال کریں ٹول فری نمبر 1800112001 پر سب کا ساتھ سب کا وکاس تظن مجھے چیز موسیقی ویر بھی تظن مجھے چیز موسیقی بحقے از سوڈقی آنے پل عباروں کے فریمفوں تا تابع موسیقی نمبر روز موسیقی قریب قریب حقا بارها اور gewلوشپ ہم موسیقی ا freaking موسیقی باغبت موسیقی 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 راہل بہت سارے میل آ رہے ہیں گوڈیوز انڈیا کاریگرم جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے بھوپال سے نمرتہ لکھتی ہے کہ رویوار کے دن آنے والے یہ کاریگرم انہیں بہت پسند آنا ہے اور پورے ہفتے وہ اس کا انتظار کرنی ہے پورے پریوار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ نمرتہ جی اور ساتھیں ساتھ ایک اور میل ہے ہمارے ساتھ پٹنا سے پشپا دیوی کا میل آیا ہے پشپا دیوی جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں میل لکھنے کے لیے پشپا دیوی لکھتی ہے کہ آپ کا یہ کاریگرم بہت اچھا لگتا ہے کیا یہ کاریگرم آپ ہفتے میں دو بار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تناو بھری خبروں کی بیچ میں یہ کاریگرم انہیں سکون دیتا ہے پورے پریوار کے ساتھ کاریگرم ہی دیکھتی ہیں بہت بہت شکریہ اس پر ہم ضرور بیچار کر سکتے ہیں روی کمار سورت سے لکھتے ہیں کہ سماج کے انچوے پہنوں کو دیکھاتا ہے یہ کارکرم بہت شاندار ہے اور آپ جو سماج کے ہر طبقے کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کافی اتصاہ جنک لگتا ہے ان کو یہ انتی میل جو آج کے کارکرم میں ہم شامل کرنا چاہیں گے گوہاتی سے سرفراس کا ہے سرفراس کہتے ہیں کہ پورے پریوار کے ساتھ یہ کارکرم دیکھنا واقعی میں بہت اچھا انوبہو ہے روی وار کا ہمیں انتظار رہتا ہے کیونکہ ہمیں یہ کارکرم دیکھنا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سرفراس دی ہمیں ایمیل لکھنے کے لیے ہمارے آج کے اس کارکرم میں بسکنا ہی لیکن آپ سبھی درشکوں کو ہمارے کارکرم کیسا لگ رہا ہے آپ اپنی پرتی کری آئیں اسی طرح سے ہمیں دیتے رہیے کیونکہ آپ کی پرتی کری آئیں ہمارے لیے بہت محض و کورن ہیں تو ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے ddgooduseindia.com آپ ہمارے اس کارکرم میں شامل بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں بہت آسان ہے آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے کوئی کہانی ہے کوئی ویڈیو ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کارکرم میں شامل ہو تو آپ کا سواگت ہے آپ ہمیں ایمیل کے ذریعے ہم تک وہ خبر یا وہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں اور ہماری ٹیم اس کا آقلن کرے گی اور ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ صحیح پائے جاتا ہے تو ہوں سے ہمیں اپنے کارکرم میں ضرور شامل کریں گے فیلحال آج کے لیے اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار گوڈ نیوز انڈیا کے پرستت کرتا تھے LIC زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی موسیقی